آپ کے اپنے ایجنڈے ہونی چاہیے آپ کے اپنی تحقیق ہونی چاہیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایجنڈہ دے رہا ہوں یقیناً آپ کے پاس مجھ سے زیادہ بہتر آپ کے پاس بڑے بڑے ایجنڈے ہوں گے لیکن ایک معمولی سا ایجنڈے کا ایک ڈنڈہ آپ میرا پرداشت کر لیجئے آپ کے اپنی نزید ہے الحمدللہ آپ دو بندی ہیں میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا کسی کو جنت میں پہنچانے کا جنت کا مالک اللہ ہے اللہ جنت دے گا پلیز ایک دوسرے کو کافر بنانا بند کیجئے اب آپ دیکھئے ایک کام کیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں بہت تاؤ ہے بہت جذبات ہیں تو ایک کام کیجئے آپ کی جو بھی مسجد ہے اس مسجد کے دائیں چالیس گھر بائیں چالیس گھر آگے چالیس گھر پیچھے چالیس گھر ان چالیس گھر کا حساب اپنی مسجد کے پاس رکھیے اور یہ رکھئے کہ مسجد کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو چالیس گھر ہیں اس میں غریب کتنے ہیں یتیم کتنے ہیں بیوہ کتنے ہیں بیمار کتنے ہیں خوشحال کتنے ہیں نمازی کتنے ہیں بے نمازی کتنے ہیں لڑکیاں کتنی ہیں لڑکے کتنے ہیں پڑھنے کتنے جاتے ہیں ڈروپ آؤٹ کتنے ہیں اتنا خیال رکھئے اور ایک مسجد کی کمیٹی اپنے آس پاس چالیس گھر چالیس دولہ اسی اسی دولہ ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ کی خبر رکھیں ایک سو ساٹھ گھروں میں خبر رکھیں جمعے میں ایک ڈبا چلتا ہے چندے کا امام موزن کے خرچے کے لیے ایک ڈبا اور چلا دیجئے رفاع عام کے لیے تاکہ جو غریب عورتیں بیوہ ہیں ان کو پنشن مسجد سے جائے جو پڑھنے والے بچے ہیں اگر وہ ڈراؤپ آؤٹ ہو رہے غربت کی وجہ سے تو اس کو اسکالر مسجد سے جائے اسکالرشپ مسجد سے جائے ارے صاحب یہ کام کیجئے مدینہ کی مسجد پوری دنیا کے مسلمانوں کا پارلیمنٹ تھا تو انشاءاللہ ہماری بھی محلے کی مسجد ہمارے محلے کا پارلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ کام یہاں سے شروع کیجئے عزیز آنے ملت جب جگ یہ تب صویرہ ایک دوسرے کے خلاف بہت بول چکے ہم لوگ ٹانگیں بہت کھی چکے ہیں کمنٹ بہت برا برا کر چکے ہیں خدا رہا اب آئیے گلے مل لیں آئیے آپ گلے مل لیں ہمیں آپ کچھ نہ دیجئے ہم آپ کو کچھ نہ دیں ہم آپ کے لئے دعا کریں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے آئیے مل کر کچھ کریں کچھہیوں میں چلے جائیے سب سے ادھا بھیر مسلمانوں کی جیلوں میں چلے جائیے سب سے ادھا مسلمان اسپطالوں میں چلے جائیے سب سے ادھا مسلمان ہماری قوم پڑپ رہی ہے اور ہم کباب پاٹی کر رہے ہیں میں نے اسی فیس بک پہ ایک طرف برما کے کٹے ہوئے سر دیکھا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کی کباب پاٹی کا نظارہ دیکھا ہے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں میں کیسے گلاب کی پتیوں پر بات کر سکتا ہوں آپ مجھے بتائیے میں انسان ہوں میرا دل انسان کا ہے میں اس صدمے کو کیسے برداشت کرتا ہوں اس صدمے کا اثر انحالات کا اثر میری صحت پر پڑھ رہا ہے عزیزان ملت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے اپنے محلوں میں انقلاب پیدا کرتے جائے انشاءاللہ اور انقلاب پیدا کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں کے خلاف بولنا ہے ہندو بھائیوں کے خلاف بولنا ہے نہیں بلکل نہیں ہم کسی قوم کے خلاف نہیں بولیں ہم نے دشمنی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے آئیے ہم اپنا کام کریں ہمارے ہندو بھائی اپنا کام کر رہے کرتے رہے بلکل کرتے رہے جس دن آپ جاب جائیں گے انشاءاللہ یاد رکھیے گا زندہ قوموں کو سب پوچھا کرتے ہیں مردہ قوموں کے صرف دفن مردہ قوموں کو دفن کرنے کی تدبیریں ہوا کرتی ہیں بہت بہت شکریہ